اسلام علیکم ناظرین آج ہم اپنی ویڈیو میں عثمان غازی اور محلون ہاتون کے مطلق بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہم تو ان کی پہلی ملکات کے مطلق بات کریں گے اس کے بعد ہم ان کی شادی کی مطلق بات کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم ان کے بچوں کے مطلق بات کریں گے اور پھر ان کی وفات کی مطلق بھی بات کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیریز میں جس طرح ان کی پہلی ملکات دکھائے گئی اور پھر ان کی شادی دکھائے گئی اور پھر اب تک جتنے ان کے بچے دکھائے گئے اور پھر آگے جو ان کی پوری زنگی دکھائے جاری ہے وہ تاریخی طور پر تھوڑی مختلف ہے کیونکہ تاریخ میں ملہن ہاتھوں کی ملاقات عثمان غازی سے اس طرح نہیں ہوئی تھی جس طرح ڈراما میں دکھائے گئی ہے اور کے شادی بھی کچھ مختلف طریقے سے ہوئی تھی اور جتنے بچے اب تک ڈراما میں دکھائے گئے ہیں اتنے ان کے بچے نہیں تھے تاریخی طور پر ان کے بچے زیادہ تھے اور ہم ان کی وفات کے متعلق بھی بات کریں گے تو اب ہم یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے پہلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ محلون ہاتھوں کی ملاقات عثمان غازی سے کب اور کہاں ہوئی تھی یہ کہا جاتا ہے تاریخی خطابوں میں کہ عثمان غازی جو ابھی نوجوان تھے وہ ایک علاقے میں گئے جہاں کا ایک کیپٹن تھا اور وہاں پر اس سے وہ ملنے گئے اور عثمان غازی کی اس ملاقات کے دوران انہوں نے خاتون کو دیکھا جو کہ بہت ہی باباکار تھی اور وہ بہت خوبصورت تھی ان کو دیکھتے ہیں عثمان غازی کو وہ کافی گردہ پسند آئے عثمان غازی سے بات کرنے کی اور ان سے شادی کرنے کی تجویز دی محلون ہاتھوں نے اسے ٹھکرا دیا کیونکہ انہیں اپنی اوپر اور اپنی پیداش اور اپنے جو نسبت تھا اس پر بہت ہی فخر تھا اور وہ کسی چرواہے کے ساتھ شادی کرنے کو قبول نہیں کر سکتی تھی اور اس وجہ سے انہوں نے اس بات پر انکار کر دیا مگر عثمان غازی کو اس قدر پسند آئیں کہ عثمان غازی نے بار بار یہ کوشش کی کہ وہ محلون ہاتھوں کو منا سکیں اور ان سے شادی کر سکیں ایک کافی لمبے عرصے کی کوشش کے بعد محلون ہاتھوں نے ان کے اس سوال کا کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی کا جواب ہاں کر دیا اور اس کے بعد جو کیپٹن تھا اس نے محلون ہاتھوں کی شادی عثمان غازی سے کر دی اب جس کیپٹن کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں یعنی کہ جو اس چہر کا ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں حکمران تھا یہ اسی کی بیٹی محلون تھی عمر بے کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی باباگار انسان تھے اور وہ کافی طاقتور انسان تھے وہ شاید ایک سلگیو کی وزیر بھی تھے اور عمر لی بیسپرائیڈی کے وہ بانی بھی تھے اور اگر تو ہم ان کی وجود کے بارے میں کہیں تو میں نے پہلے اپنی ایک ویڈیو میں واضح کر دیا ہے کہ وہ یقین ان تاریخ میں تھے اور ان کی قبر کہاں کیوں نہیں ہے یا ان کی زندگی کیسے تھی اس سب کے متعلق میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو اس کا لینک ڈسکرپشن میں موجود ہے اب اگر آپ واپس آتے ہیں تو اس کے بعد عثمان غازی اور محلون ہاتھوں کی شادی ہو گئی اور عثمان غازی محلون ہاتھوں کو اس وغود لے گئے مگر اسی دوران ایک گورنر تھا جو محلون ہاتھوں کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا اور مچادہ تھا کہ محلون ہاتھوں کی اس سے شادی ہو جب اس سے معلوم ہوا کہ محلون ہاتھوں کی اس محلون سے شادی ہو چکی ہے تو وہ پیچھے محلون ہاتھوں کو ڈھونڈنے آئے لیکن اس کی قسمت ہی خراب تھی کہ جب وہ وہاں پہنچا تو محلون ہاتھوں پیرنس سے ہی عثمان غازی کے ایک بچے کی ماں بننے والی تھی یہ دیکھتے ہی اسے بہت زیادہ غصہ آیا اس نے فیسرہ کیا کہ وہ عثمان کو قتل کرے گا اور ملہون ہاتون کو قبضے میں لے لے گا عدد نوران کیونکہ عثمان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس گورنر سے لڑ سکے تو اس نے قلعے میں جا کر پناہ لی وہاں پر قافیت سے رہنے کے بعد جو وہاں کا قلعہ دار تھا اس کے پاس بھی وہ گورنر آیا مگر قلعہ دار نے انکار کر دیا پھر بھی وہ گورنر اس انتظار میں رہا کہ جب عثمان وہاں سے نکلے گا تو اس سے لڑے گا تو عثمان نے بھی وہاں پیچھے اپنا ایک پورا اور وہاں پر عثمان غازی نے بھی اپنا ایک سپاہیوں کا دستہ تردیب دیا تاکہ وہ اس گورنر کے ساتھ لڑ سکے اور وہاں سے نکل سکے کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے میں تو فسا ہوا نہیں رہ سکتا تھا پھر موقع ملتے ہی اس نے اس گورنر کو ایک عید کا جواب پتھر سے دیا اور اس گورنر کی فوج کو بہت زیادہ نقصان پہنچا پھر جو ہی اس گورنر کو موقع ملے تو وہ وہاں سے فرار ہو گیا اور اس طریقے سے عثمان غازی محلون ہاتھ ان کو وہاں سے لے کر سوہود چلے گئے اور پھر ان کا بیٹا پیدا ہوا جس کے مطلعے کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا پہلا بیٹا تھا اور وہ ہی اورحان تھا اب یہ تو بات ہو گئی ان کی شادی اور ان کی پہلی ملاقات کے مطلع اب اگر ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ ملہون ہاتھون اور عثمان غازی کی کتنی اولاد تھی تو اگر آپ ڈراما سیریز میں دیکھیں تو عثمان غازی اور ملہون ہاتھون کی ابھی تک صرف تین بچوں کے مطلعے بتایا گیا ہے ایک اورحان غازی جو کہ اگلے سلطان بنے اس کے بعد فاطمہ ہاتھون جو عثمان غازی کی اکلوتی بیٹی تھی اس کے بعد ایک اور بیٹا جس کے مطلعے کبھی انہوں نے یہ نہیں دکھایا کہ وہ کون ہوگا مگر اگر ہم تاریخی طور پر دیکھیں اور مکیچہ وقاف کے دست وزات میں دیکھیں تو عثمان غازی کے اور بچوں کا ذکر آتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ملہون ہاتھون کے ہی بچے تھے اس میں ان کا نام ہے مالک بے، حامد بے، پزداری بے، ساوچی بے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تمام عثمان غازی اور ملہون ہاتھون کے بیٹے تھے اور اگر ہم دیکھیں تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عثمان غازی کی پہلی بیوی ملہون ہاتھون تھی یا پھر پہلی بیوی بالہ ہاتھون تھی تو اگر ہم تاریخی حوالہ جات میں دیکھیں تو ابھی تک ہمیں کوئی واضح معلومات نہیں ملتی کہ کیا ملہون ہاتھون ہی عثمان غازی کی پہلی بیوی تھی یا پھر بالہ ہاتھون عثمان غازی کی پہلی بیوی تھی بہت سے تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ والا ہاتون عثمان غازی کی پہلی بی بی تھی کیونکہ عثمان غازی کے سردار بننے سے پہلے عثمان غازی کو ایک خواب آیا تھا جس میں انہیں سلطنت کی بشارت ملی اور اس میں انہوں نے ایک ہاتون کا نام سنا تھا جس کا نام محلون تھا اور جب شیخ عدبالی کو اس کے مطلق انہوں نے بتایا تو انہوں نے کہا میری ویٹی کا نام تو بالا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے والا خاتون سے شادی کی بجائے محلون ہاتون سے شادی کی تھی ہے یہ غلط ہے کیونکہ یہ کہانی ایک لوگ کہانی ہے مگر بہت سے لوگ اس لیڈن کو مانتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں یہی کچھ ہے مگر بہت سے لوگ اس کی جو وضاحت ہے وہ مختلف دیتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ عثمان غازی نے اس خواب کے آنے کے بعد ہی فوراں سے بالا سے شادی کر لی تھی مگر کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کی تھی اور انہوں نے اس خاتون کو تلاش کیا تھا جس کا نام انہوں نے اپنے خواب میں سنا تھا اور اس کا نام ملہون تھا اور اس طریقے سے پھر جو آگے میں نے آپ کو ان کی شادی کی کہانی بتائی وہ وہاں ملی اور ان کے بعد ان کی اور عثمان کی شادی ہو گئی تھی پھر یہ کہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے بعد کیونکہ شیخ عدوالی اور عثمان غازی کے تعلقات کافی گہ رہے تھے تو وقت گزرنے کے بعد شیخ عدوالی نے اپنی بیٹی کا رشتہ عثمان کو دیا اور عثمان نے بالا حاتم سے شادی کی اور اگر ہم دیکھیں تو ایک طریقے سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ملہون پہلی بیوی تھی کیونکہ اگر ہم ارحان غازی کی پیدائش کو دیکھیں تو وہ بارہ سو اسی بتائی جاتی ہیں بارہ سو اٹھانسی کی بجائے اللہ ادین بے ہے ان کی جو پیدائش ہے وہ بارہ سو اسی کے بعد ہے اور یہ تو واضح ہے کہ بالا حاتون کا جو بیٹا تھا وہ اللہ ادین ہی تھا تو اگر تو عثمان غازی نے بالا سے پہلے شادی کی ہوتی تو یقینا جو اور اللہ ادین کی پیدائش ہے وہ ارحان سے پہلے ہوتی مگر کیونکہ ارحان کی پیدائش اللہ ادین سے پہلے ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملہون ہاتون کی شادی اسمان غازی سے پہلے ہوئی تھی لیکن ایک پر پھر کہہ دوں کہ کوئی ورزہ علومات نہیں کہ دونوں میں سے کس کی شادی پہلے ہوئی تھی مگر جو کہانی میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے وہ تاریخی طور پر واضح ہے اور اگر آپ وہ کتاب جس سے میں نے یہ کہانی آپ کو بتائی ہے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کا نام ہے اور اس کے لکھنے والے کا نام تھا مسٹر کورنرز سے جنہوں نے سولو سو انڈیانوی میں جو رائٹر تھے جت کا نام تھا سر پاونڈ رائکٹ کی اس کتاب کو واضح کرتے ہوئے اور ایک آسان لفظوں میں بیان کیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے مطلب ایک اور بھی تاریخی حوالہ جات اس میں اس کہانی کو پڑھ سکتے ہیں جس میں اسمان غازی اور ملہون ہاتون کی کہانی کے مطلق بتاتے ہیں جس میں نیکوپیڈیا کے دستوات چالک کوکو کانڈائلز اور جوش فرنچیوز کی جو کتاب ہے ان میں جا کے ملہون ہاتون اور اسمان غازی کی شادی کے مطلق پڑھ سکتے ہیں اب اگر ہم اسمان غازی کی بی بی ملہون ہاتون کی وفات کے مطلق بات کریں تو ملہون ہاتون کی وفات جو ہے وہ اسمان غازی کی بات ہوئی تھی اور ان کی وفات کے بعد ان کی قبر کے مطلق بہت سے سوال آتے ہیں کہ ان کی قبر کہاں ہے تو ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اسٹرن ٹرکی ان آرکیٹیکچرل آرکیلوجیکل آرکیالوجیکل سروے وولیم ٹو بائی ٹری دور اے سنکلیر انہوں نے اپنی کتاب میں عثمان دنی سلطنت کے تمام کی تمام سلطانوں ان کی بیویوں ان کے بچوں اور مختلف جو شہدادے تھے ان کی قبروں اور مختلف قسم کی جو مسجد مساجد اور مختلف قسم کے جو انہوں نے آرکیٹیکچر میں کام کیا وہ اس کے مطالق معلومات دیتے ہیں اور اس میں مال ہاتھ ان کے قبر کے مطالق وہ بتاتے ہیں کہ وہ ڈیری بغازی نائم کے ایک گاؤ میں ہے جو یہ اور کہتے ہیں کہ یہ قبر اور یہ قبر وہاں موجود ہے اور ڈیری بغازی جو ہے وہی گاؤں ہے جو سوبے کا جو ترکی کا الازم سوبے وہ اس کے لازم ڈسٹرک میں موجود ہے اور اگر تو ان کی قبر نہیں ہے تو ہم پھر بھی یہ نہیں کہتے کہ مال ہونا تو نہیں تھی کیونکہ بہت سے ایسے تاریخی کردار یا تاریخی شخصیات ہیں جن کی قبر آت تک لوگوں کو نہیں ملی مگر کتابوں میں اور مختلف جگہ کے جو لوگ کہانیاں چلی آرہی ہیں ان میں ان کا ذکر آتا ہے اسی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مال ہاتھ ان نہیں تھی اور کیونکہ ان کی قبر نہیں ملتی مگر کیونکہ ان کی جو ذکر ہے وہ مختلف کتابوں میں آ چکا ہے تو اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے مال ہاتھ ان نہیں تھی کہ آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا کہ تاریخی طور پر عثمان غازی کی عمل ہونہات ان کی جو کہانی تھی وہ کیسے تھی ان کی پہلی ملکات کیسے ہوئی تھی ان کی شادی کیسے ہوئی تھی ان کے کتنے بچے تھے عمل ہونہات ان کی قبر اور ان کی وفات کیا بار کیسے اور کہاں ہوئی تھی تو امید ہے کہ آپ کو ان کے سوالات کا جواب مل گیا ہوگا اور یقین ان آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر مزا آیا ہوگا اگر تو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور آپ کو میرے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اور آپ کو میرے چینل پر آنے کے لیے بہت بہت شکریہ اپنا دھیان رکھئے گا اللہ حافظ